ہیلو فرینڈز شورٹ سکسس اکیڈمی میں میں جاوید آپ کا ایک بار فیڈ سے سواگت کرتا ہوں جسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مدی پردیش جی کے پڑھ رہے ہیں اور اس کے انترکت ہم جو ہے ہمارا چوتھا چپٹر جو چل رہا ہے ندیاں وہ پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک نرمدہ ندی پڑھ لی ہے نرمدہ ندی تھوڑی سی بڑی ندی تھی جس کے بارے میں جانکری تھوڑی زیادہ تھی اس لئے میں نے اس کے دو ویڈیو اپل کر دی ہیں اور آپ کو بلکل پسند آ رہا ہے آپ کے سبسکرائبر آپ کا لائک شیئر جو مجھے بتا رہا ہے اور اس کے لئے میں آپ کا تحت سے دنیواد دیتا ہوں اب مدی پردیش کی دوسری مہتون ندی جو آپ کی ہے چمبل ندی اس ویڈیو میں ہم جو ہے دو ندیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے چمبل ندی چمبل ندی کا ایک اور نام ہے چرمہ وطی ہے نا آسانی سے یاد ہو جائے گا آپ کو جیسے نرمتہ دی کا بتایا تھا میرے سونا میکل ستا ریوہ سومو دیوی نامو دوست اسی پرکار سے چمبل کا ایک اور نام کیا ہے چرمہ وطی ہے نا پرشن پوچھا جاتا ہے کہ چرمہ وطی کس ندی کو کہا جاتا تو بتائیں گے چمبل ندی یا چمبل ندی کو انے کس نام سے جانا جاتا ہے تو بتائیں گے چرمہ وطی دوسری بات یہ کتنی لمبی ہے 965 کلومیٹر لمبی ہے اگر اپن نرمتہ ندی کی بات کریں تو وہ کتی تھی 1077 مطلب جو چمبل ندی ہے وہ مدی پردیش کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے چمبل ندی مدی پردیش کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے کئی بار ان کا کرم پوچھ لیتا ہے تو میں نے ابھی اس ویڈیو کے آخری میں آپ کو پانچ ندی کو اکرم بتاؤں گا گھرتے کرم ہے کہ سب سے بڑی کون سی ہے فی شوٹی کون ہے چمبل ندی کا انینام چرمہ وطی ہے لمبائی 965 کلومیٹر اور مدی پردیش کی نرمتہ کے بعد دوسری نرمتہ کے بعد دوسری جو ہے یہ سب سے بڑی ندی ہے اب بات کرتے ہیں کہ دو چیز سب سے زیادہ پوچھتا ہے کہ کوئی بھی ندی ہے وہ نکلتی کہاں ہے اور جاتی کہاں ہے مطلب ادگم اور اوسان اس کو یاد کرنے کی میں ایک ٹرک بتاتا ہوں چمبل چمبل میں آپ دیکھ لیجئے بل بل یعنی کیا ہوتا ہے طاقت مہو کے نکر جانا پاؤ پہاڑی یہ کیا ہے آپ کا جانا اور یہ کیا ہے آپ کا پاؤں پاؤں یعنی کیا ہوتا ہے پیر کائی سے جانا پیر سے جانا جانا پاؤ پہاڑی اور جاتی کہاں ہے اتر پردیش میں اٹاوہ جیلے کے یمونہ میں اب دیکھیں اس کی ٹرک میں نے کیسے بنائی ہے بہت اچھی ٹرک ہے مونہ یمونہ مطلب مونہ مونہ انہیں چھوٹا بچہ مونہ کو جانا ہے پاؤں سے مونہ کو جانا ہے پاؤں سے تو اسے کیا لگانا پڑے گا بل لگانا پڑے گا سمجھ میں آرہا ہے مونہ کو جانا ہے پاؤں سے تو اسے بل لگانا پڑے گا سر یہ کیا بتا رہے ہو کوئی سمجھ میں نہیں آیا پریقشہ میں پرشنہ آئے گا چمبل ندی کہاں سے نکلتی تو جیسے آئے گا چمبل تو آپ کس کو پکڑ لوگے بل کو پکڑ لوگے بل لگانا ہے کس کو لگانا ہے یمونہ تو جاتی کہاں یمونہ میں اتاوہ جلے میں اور نکلتی کہاں سے تو منہ کیا لگائے گا جانے کے لئے بل لگائے گا پاؤں سے جانے کے لئے بڑے لوگوں میں تاکت ہوتی ہے لیکن چھوٹے بچوں کو بل لگانا پڑتا بہت کوشش کرتے ہیں بل لگانا ہے یاد رکھیے چمبل بل لگانا ہے جانے کے لئے پاؤں سے منہ تو چمبل ندی یمونہ میں مل جاتی ہے اور کہاں سے جاتی ہے جانا پاؤں پاڑی سے کون کون سے راجیوں میں بہتی تو دیکھیں یہ نکلتی کہاں سے مہوں سے مہوں آپ کو بتاؤ گا ڈاکٹر بھیمرا عمد کر کا جنم ستلبی ہے سویتہ نرماتہ ڈاکٹر بھیمرا عمد کر کہاں پیدا ہوئے تھے مہوں میں اور اس کا نام بھی کیا بتل چکا ہے ڈاکٹر بھیمرا عمد کر نگر ہو چکا ہے تو مہوں کہاں ہے مدی پردیش میں تو ایک تو مدی پردیش میں بہتی ہے ڈاکٹر بھیمرا عمد کر رہا ہوں لیکن آپ یاد رکھ لیجئے جہاں سے نکلتی ہے وہ مدی پردیش جہاں جاتی ہے وہ اتر پردیش کہاں ہو کے جاتی ہے راجستان ٹھیک ہے تو تین جیلے ہو گیا مدی پردیش اتر پردیش اور راجستان اور یاد کریئے میں نے جب آپ کو مہاراستہ اور گجرات یاد ہے تیرہ بارہ ایک اچھا چیتر ایک سو ایک سا چوانتر کلومیٹر پورا یاد رکھیں پرانے ویڈیو دیکھتے جائیے بھولیے مت ان کو ٹھیک ہے تو راج جی مدی پردیش اتر پردیش اور راجستان چلیے سائق ندی اسے پہلے دو پہلے ایک پوائنٹ رہا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں سائق ندی پہ آتا ہوں وشال کھڑوں کا نرمان کرتی ہے اسے بیہر کہتے ہیں بیہر چمبل ندی بڑی خطرناک بڑی اگر روپ سے بیتی اور بڑے بڑے چٹانوں کو کھوڑ دیتی اور بڑے بڑے خڑوں کا نرمان کرتی اسے بیہر کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اسے بیہر کہتے ہیں اور بیہر کی سمیستہ سے سروادی گرسی جلہ کونسا ہے مورینا دیکھیں یہ پر پرشنے کیسا بنتا ہے کہ کونسا جلہ سروادی بیہر کی سمیستہ سے گرسی جلہ آپ کے بتائیں گے مورینا لیکن کئی بار کیا آتا ہے سمباگ پچھ لیتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ چمبل سمباگ جو ہے چمبل سمباگ میں تین جلے ہیں ایک تو بھند ہے ایک مورینا ہے اور ایک شوپور ہے کون کون سے بھند ہے مورینا شوپور چمبل سمباگ میں تین جلے ہیں تو پورا چمبل سمباگ بیہر کی سمیستہ سے گرسی جلہ ہے کیونکہ وہاں پر چمبل ندی بیتی لیکن آپ ساکر پچھ لیں کہ سروادی گرسی کونسا ہے سروادی گرسی جیلا کن ساتھ آپ کیا ہوتا ہوں گے مورینا بتائیں گے بہت بڑے بڑے ہول ہو جاتے ہیں بہت بڑی بڑی گفائیں ہو جاتی جو چوڑ ڈاکو ہے یہاں پہ رک جاتے ہیں یہ کبھی پچھلی آیا تھا چوڑ ڈاکو کی آشرتلی کسے کہا جاتا ہے تو مورینا کو کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آخری پوائنٹ ساہیک ندیا کن کن سیدھے دیکھیں اس کی ساہیک ندیا کن ہے چار کالی سندھ چار کہ سے ہے کالی سندھ کنو کین اور پاروٹی بیتوا نو ساہیک ندیا آپ اس کو یاد کریں گے میں نے ایک سٹوری بنائی ہے کالی سی کالی سندھ کالی سندھ اور سندھ کالی سندھ اور سندھ کالی سی ایک لڑکی ہے وہ کہہ رہے گے کنواری سن رہا ہو کہ لڑکی کالی ہو تو اس کو اپنے اوپر مت لینا میں ایک ٹرک بنا رہا ہوں آپ کو یاد کریں گے کالی سی لڑکی کماری رہ گئی اس کی شادی نہیں ہوئی عمر چلتی گئی کالی سی لڑکی کماری تھی دیکھیں کالی سندھ اور سندھ کالی سندھ میں سندھ آ رہا ہے تو کالی سندھ بھی اور سندھ بھی یہ دونوں ساہیک ندیا کالی سی لڑکی کالی سنگھ میں دونوں آ جائے تین ندیت یاد ہوگی کالی سی لڑکی کیا رہ گئی کماری تو وہ شپرا ندی کے کنارے شیو بھگوان کے پاس گئی ٹھیک ہے کالی سی لڑکی کالی سی لڑکی کالی تھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی کالا سا لڑکا لڑکی وہ کئی بار کیا ہوتا ہے وہ سارے کلر دیکھتے کالی سی لڑکی کماری تھی کالی سی لڑکی کماری تھی ٹھیک ہے تو وہ کہاں گئی شپرا ندی کے کنارے شیو بھگوان کے پاس ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کرا ہے اس کو کنو کین کنو کین کنو کین دیکھو دو کن کا ملوتہ سکنا کیا میری شادی ہو سکتی ہے کیا میری شادی ہو سکتی ہے سمجھ میں آ رہا ہے کالی سی لڑکی جو کماری تھی وہ شپرا ندی کے کنارے شیو بگوان کے پاس گئی اس نے بولا کنو کین کیا میری شادی ہو سکتی ہے تو انہوں نے بولا ایک بیت اٹھایا بیت لکڑی اٹھائی اور اس کو اپر مار دی اور وہ پار ہو گئی پاروتی بیتوا بیت اٹھایا ایک لڑکی اوزاری مار دیا شروعات دے دیا اس کو بھگوان شیو نے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے کالی سندھ یا تو ایسے یاد کر لیجئے کہ کالی سندھ کماری کنو کے ان شیشرا ستینے شپرا شیونا سندھ پھر پاروتی بیتوا یا ایسے یاد رکھ لیجئے کہ کالی سی لڑکی جو کماری تھی وہ شیونا ندی کے گنارے شپرا ندی کے گنارے شیو بھگوان کے پاس گئی کیا میری شادی ہو سکتی ایک انہوں کے ان تو انہوں نے پار کروا دی اس کے نئیاں بیت مار کے چلیے اب آگے ہماری تیسی ندی ہے سون ندی سون ندی کے کیا کیا نام ہے شون بھدر اور شبھاگ دی ٹھیک ہے یہ شون شون بھدر ان سب کا کیا مطلب ہے سونا سونے کے انش پائے جاتے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں شون ندی شوننے کے بھرک بھرک انش پائے جاتے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں انترامس جانا تھا ایک مہتپون شبھاگ دی شبھاگ دی اسے کہاں کہا جاتا ہے والمی کی رامیان میں والمی جیسے میں نے آپ کو پچھلے والی ویڈیو میں بتایا تھا پچھلے کے پچھلے والی ویڈیو میں ہے نا کیا بتایا تھا کہ رامیان چھوڑی نرمدہ ندی کا ایک نام کیا ہے ریوارا رامیان میں اسی پرکار سے والمی کی رامیان رامین بھو سارو لوگوں نے لکھی تو والمیکی کی رامین میں سون ندی کو کیا کہا گیا ہے شبھاگ دی پرشنی اس سے پوچھا جائے گا اور پوچھا جا بھی جھکا ہے MPPSC میں کہ باتائیے شبھاگ دی کس ندی کو کہا جاتا ہے شب ہی ہوتا نا سونا تو یار سیدھی سی باتیں سون سون بدر شبھاگ دی تو شب تو ہوتا ہے سونا تو کہاں کہا گیا ہے والمیکی رامین میں کہا گیا ہے نکلتی کہاں سے حساب امر کنٹک سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے امر کنٹک سے نکلتی ہے اور جاتی کہا ہے بیہار پٹنا کے دیناپورستان میں جاتی ہے بیہار پٹنا کی دیناپورستان میں گنگا میں جاتی ہے یہ یاد کرنا آسان ہے امر رہے سونا امر رہے سونا سونا تو امر رہے گا اور گنگا بھی دیکھو سونا بھی مہتپون ہے ہمارے لئے اور گنگا بھی ہے گنگا مہتپون دھارمک دستیون سے مہتپون ندی پویت ندی کہا جاتا ہے بڑی ندی کہا جاتا ہے تو اسے یاد رکھ لیجئے کہ گنگا میں ملتی ہے سون ندی اور نکلتی امر کنٹکس ہے اب امر کنٹکس ہے چاہ ندیاں نکلتی میں آپ کو بتا چکا ہوں نرمدہ نکلتی ہے سون نکلتی ہے جوہیلا نکلتی ہے ریہن نکلتی ہے پچھلے ویڈیو جس نے نہیں دیکھا ہے پلیلیسٹ میں جا کے دیکھ لیں پلیلیسٹ میں جانا نہیں آ رہا ہے تو میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس پلیلیسٹ میں جا کے سارے ویڈیو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں چلی اس کی لنبائی کتی ہے 383 کلومیٹر مدی پردیش کی تیسری سب سے بڑی ندی ہے کونسی تیسری سب سے بڑی ندی ہے کہاں کھاں بیتی ہے نکلتی کہاں سے امر کنٹکس ہے امر کنٹک کہاں ہیں انوپور جیلے میں انوپور جیلہ کہاں ہیں مدی پردیش میں جاتی کہاں ہیں بیہار میں بیہار کے دیناپور میں گنگا میں تو یہ دونوں رہی یادوں کا ایک اور کیا رکھنا ہے اتر پردیش مدی پردیش اتر پردیش بیہار سائق ندی ہے کونسی جوہلہ ریہند وہی سائق ندی ہے جو امر کنٹک سے نکلتی ہے لیکن آگے جا کے خود اسی میں مل جاتی ہے تو یہ زیادہ مہتپنڈ نہیں ہے اگر چاہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں مدی پردیش کی پانچ بڑی ندیوں کا کرم پس لیتا ہے مدی پردیش کی ندیوں کا گھڑتا کرم یا بڑتا کرم باتا ہی تو دیکھیں ایک ٹریک ہے نچ سو تابے نا سے نرمدہ چا سے چمبل سو سے سون تا سے تاپتی اور بے سے بے توان یہ دونوں ندیا پڑ چکے ہیں تینوں ندیا پڑ چکے ہیں یہ دونوں ندیا آگلے آڈیو میں کرل کریں گے نرمدہ ایک ہجہ ستتر کلومیٹر چمبل نو سو پیسر سون ساس سو سسی تاپتی ساس سو چوئی سور جو ہے آپ کی بے توان چاہ سو سسی تو نچ سو تابے نچ سو تابے آپ کسی سے بول رہا ہو نچ تو بول رہا نہیں یا میں تو سو رہا ہوں یا سو تابے سونا مطلب بلکل سائلینٹ ہونا اور نچنا مطلب پوری باڈی کو بھی لانا تو نچ دنے رہے سو رہا ہوں میں تو تھگیا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے دھنیواد